چاہے تھوڑی بھی ہو یہ عمر بڑی ہوتی ہے محفت میں ایسے قدم ڈگنگائے جو مانا یہ سم تھا کہ ہم پی کے آئے پی کے آئے کسی کی آرگو نے اپنے دل کو بے پھرار کر مجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو مجھے یاد ہے اس کا مادرہ آئیے دوستو بات کرتے ہیں سال 1953 کی سپریٹ فلم انارک لیکی جس کا نیرمان فلمستان سٹوڈیو کے وینر تلے ہوا تھا نردیشن کیا تھا نندلال جسونتلال نے کہانی تھی ناشیر عشین کی لکھا تھا رمے سہگل نے سمواد لکھے تھے امید بٹنے گیت لکھے تھے جان اسار اکتر سہلیندر راجندر کریشن اور حسرت جائپوری نے سنگیت نردیشن کیا تھا وسند پرکاس اور سی رام چندر نے گانوں کو آواجیں دی تھی گتہ دت لطامنگیس کرو ریمند کمار نے مکھے کلاکار ہم پردیب کمار بینارائی کلدیب کور روبی میریہ سلوچنا ایس ایل پوری منمون کریشن اور مبارک سال 1953 میں یہ فلم کمائی کے معاملے میں پہلے نمبر پر رہی تھی فلم نے کل دو کروڑ چالیس لاکھ روپے کی کمائی کی تھی پہلے فلم کا سنگیت وسند پرکاس دے رہے تھے اور وہ سبھی گانے گتہ دت سے گوانا چاہتے تھے انہوں نے کچھ گانے گتہ دت کی آواج میں ریکارڈ بھی کروا لیے تھے لیکن بیچ میں ان کی طبیعت خراب ہونے کے کارن سنگیت نردیشن کا کام شی رام چندر نے کیا اور شی رام چندر نے گتہ دت کی وجہ لطامنگیس کر سے گانے گوائے کہ وہ ایک گانہ گتہ دت کی آواج میں رکھا تھا انارکلی کو لے کر الگ الگ لوگوں کی الگ الگ رائے ہے یہ فلم امتیاج علی تاج کے ناٹک انارکلی پر آدھاریت ہے جو انہوں نے سال 1922 میں لکھا تھا اس سے پہلے سال 1928 میں دو اور سال 1932 میں بھی انارکلی کے نام سے ایک فلم بن سکی تھی پاکستان میں بھی انارکلی پر بہت سی فلمیں بنی ہیں اور سال 1960 کی فلم مغلی آزم انارکلی پر سب سے بڑی فلم ہے ان سوی فلموں میں یہی دکھایا گیا کہ انارکلی سہزاد سلیم سے پریم کرتی ہے جو سینسا اکبر کا بیٹا ہے یہ زندگی خسی کی ہے جو کسی کا ہو گیا اور پیار ہی میں سو گیا یہ زندگی خسی کی ہے فلموں میں انارکلی کو نرتکی دکھایا گیا ہے اور نرتکی سے اکبر کا بیٹا پریم کرے یہ بات اکبر کو زمتی نہیں ہے اکبر دونوں کے پریم کا ویرود کرتا اور پہلے سمجھا کر پھر ڈرا کر الگ رہنے کی دائی دیتا ہے لیکن دونوں نہ اکبر کے بلاوے میں آتے ہیں اور نہ اکبر کی دمکیوں سے ڈرتے ہیں اپنی بات پر قائم رہتے ہیں اور سادھی کرنے کی جید کرتے ہیں اکبر انارکلی کو قید کھانے میں ڈال دیتا اور سرت رکھتا کہ اگر وہ سب کے سامنے سلیم کے پیار کو ٹھک رائی تو وہے اسے یعنی سے جندہ نکال سکتا ورنہ اسے موت کی سجا دی جائے گی تو دیکھتا رہے اور دنیا ہمیں سزا دے کیا جلم ہے مبھا کر کتنا ذرا بتا دے انت میں اکبر انارکلی کو دیوار میں جندہ چنوا دیتا اور پھلم کتم ہو جاتی ہے مانا جاتا ہے کہ پاکستان کے لاؤر میں انارکلی کی قبر ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ میں اپنی پریمی کا کو ایک بار پھر سے دیکھنا چاہتا ہوں میں اس کا دوبارہ جنم ہونے تک خدا کا شکریہ ادا کرتا رہوں گا اس پنگتی کے نیچے نام لکھا ہوا ہے مجنو سلیم اکبر لوگوں کا ماننا ہے کہ جب سلیم ارپ جہانگیر کو انارکلی نہیں ملی تو اس نے اس کا مکبرہ بنوایا اور اس پر لکھ دیا کہ میں اپنی پریمی کا کو دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں یہ لائن اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قبر کسی پریمی نے ہی بنائی ہے اپنی پریمی کا کے لئے اگر کوئی پتی اپنی پتنی کی قبر بنوا تا تو اس پر یہ لائن کبھی نہیں لکھواتا کہ وہ اس کا چہرہ دوبارہ دیکھنا چاہتا ہے پریمی بھی اپنی پریمی کا سے دوبارہ ملنے کی چاہت تبھی رکھتا جب اس کا پریم ادھورہ رہ گیا ہو یا پھر وہ ٹھیک سے مل نہیں پایا ہو تو انارکلی اور سلیم کے ادھورے پریم اور اس لائن کو پڑھ کر لگتا ہے کہ یہ قبر انارکلی کی ہو سکتی ہے انارکلی نام کا سب سے پہلے ذکر سال 1608 میں ایک انگریجی پریٹک اور ویاپاری ویلیم فنس نے کیا تھا اس نے مغل سمراجے کے دوران بھارت کا دورہ کیا تھا اور ایک پتری کا میں انارکلی اور انارکلی کی قبر کا ذکر کیا تھا فنس نے یہ بھی بتایا تھا کہ انارکلی اکبر کی بہت سی رانیوں میں سے ایک تھی جس نے اکبر کے ایک بیٹے کو بھی زنم دیا تھا جس کا نام تھا دھانیال سا ہے انارکلی اتے دکھ سندر تھی اس لیے جہانگیر کو اس سے پریم ہو گیا تھا اور اکبر کو جب اس بات کا پتا چلا تو اس نے اس کو دیوار میں چنوا دیا تھا انارکلی کے بارے میں نور احمد چشتی نے اپنی کتاب تحقیقات چشتیاں میں لکھایا کہ انارکلی اکبر کے دروار میں بیہد خوبصورت نرتیانگنا تھی اس کی خوبصورتی سے فرواوی تو کر اکبر اس سے پریم کر بیٹھا اور اس کا زیادہ تر سمیں اس کے پاس ہی بیٹھتا تھا ایسے میں اکبر کی دوسری رانیوں کو اس سے جلن ہو گئی اور ایک دن اکبر کہیں بار گیا ہوا تھا اور پچھے سے دوسری رانیوں نے مل کر انارکلی کو زہر دے دیا اور وہیں مر گئی کنیہ لال نے اپنی کتاب تاریخ لاور میں لکھا تھا کہ انارکلی بیماری سے مر گئی تھی اور اکبر نے اس کی قبر فرم اکبرہ بنوا دیا تھا وہیں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انارکلی ایک ناچنے والی تھی جو بہد سندر تھی اسے اکبر اور جہانگیر دونوں پریم کرتے تھے اس کے پریم کو لے کر دونوں پتا پتروں میں جگڑا ہوا تھا کہا جا سکتا ہے کہ انارکلی کوئی کالپنک پاتر نہیں تھی کوئن کوئی تھی جرور مغل سامراجے میں جس کو لے کر لوگوں میں جگڑے ہوئے تھے راجاؤں مہاراجاؤں میں سب سے زیادہ جگڑے زمین اور رانیوں کے لیے ہی ہوا کرتے تھے کسی راجاؤں کو دوسری ریاست کے راجاؤں کی رانی پسند آ جاتی تھی تو وہ اسے پانے کے لیے اپنی پوری طاقت جوگ دیتا تھا اور اگر کوئی راجاؤں اپنی رانی اپنی اچھا سے دوسرے راجاؤں کو بینٹ کر دیتا تھا تو اس بات کی گارنٹی تھی کہ وہ راجاؤں اس پر آکرمن نہیں کرے گا آج موڈی کی گارنٹی فیل ہو سکتی ہے لیکن اس میں راجاؤں کی گارنٹی فیل نہیں ہوتی تھی کیونکہ اس کو بدلے میں رانی ملتی تھی موسیقی